بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹسٹینل ٹریکٹ انفیکشن کی اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آرگنزم نے بائنڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس انٹسٹینز ہوتی ہیں سپیشلی سمال انٹسٹینز جیجنم اینڈ ایلیم سمال انٹسٹینز جو ترمینل پارٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب ہمارے پاس یہ بیکٹیریا بائنڈ کرے گا اس کے بعد ہی یہ ڈیزیز کاز کرا سکے گا پہلے اس نے اٹیشٹ ہانا ہے دن اس نے انٹیرو ٹریکزن پروڈیوس کرانا ہے تو اب اٹیشٹ کیسے ہوگا بیکٹیریا کے سرفس پر پلائی ہوتے ہیں چھٹ چھٹ ایسے پروٹیڈ پروٹینز ہوتے ہیں وہ اٹیشٹ ہو جائیں گے ہماری جو انٹسٹینز ہوتی ہیں ان کے ریسپٹرز کے ساتھ اب ایک دفعہ جب یہ اٹیشٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کیا کریں گے یہ انٹیرو ٹریکزنز پروڈیوس کریں گے اب انٹیرو ٹریکزنز کیا کریں گے انٹیرو ٹریکزنز جیجنم اور ایلیم پہ ایکٹ کریں گے اور وہاں پہ ڈائریا کرا دیں گے اب جو ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو ایکولائی ہے وہ جس جیجنم اور ایلیم سمال انٹسٹین پہ ایکٹ کرتا ہے اس کے ٹریکزن لارج انٹسٹین پہ کولن وغیرہ پہ ایکٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ٹوکزن جو ہوتے ہیں یہ سیل سپیسیفک ہوتے ہیں جو کولن کے سیلز ہوتے ہیں وہاں پہ ریسپٹر ہی نہیں ہوتا ٹوکزن کے لیے اس وجہ سے یہ جو ٹوکزن ہے یہ جس جیجنم اور ایلیم پہ ایکٹ کرتا ہے وہاں پہ ڈائریا کراتا ہے اب دو طرح کے ٹوکزنز پروڈیوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیٹ لیبائل ٹوکزن اور ایک ہوتا ہے ہیٹ سٹیبل ٹوکزن ان دونوں ٹوکزنز کا میکنزم ایفیکشن اس سے ہم لائک کولن رو ٹوکزن ہمیں پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں اب ہوتا یہ کہ جیپ روٹین کی ہوتی ہے فاسفورائیلیشن اے ڈیپی پروٹینز آکے جیپ روٹینز کے ساتھ لگ جاتی ہوں اور جیپ روٹینز ایکٹیویٹ کراتا ہے سائیکلیس کو ایڈینائلیٹ سائیکلیس کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں جب ایڈینیلیٹ سیکلیز کی ایکٹیویشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ای 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 سیم کلورائیڈ یہ ساری چیزیں سیل سے باہر نکل جاتی ہیں لیومن میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہمارے پاس ڈائریہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا کولرو ٹاکزن کا بھی سیم میکنیزم او ایکشن ہے اب دوسرا ٹاکزن جو ہوتا ہے وہ لو مادیکیولر ویٹ ہیٹ سٹیبل ٹاکزن ہوتا ہے میکنیزم او ایکشن اس کا بھی سیم ہوتا ہے لیکن وہ ایڈینالیٹ سیکلیز کو ایکٹیویٹ کرانے کے بجے گوانیلیٹ سیکلیز کو ایکٹیویٹ کراتے ہیں گوانیلیٹ سیکلیز بھی سیم آگے ٹرانسپورٹر کی فاسفور ریلیشن کرا کے وہاں سے آوٹ پرنگ کرا دیتا ہے فلوڈز کے اور الیکٹرولائٹس کے اور اس کے وجہ سے ہمارے پاس ڈائریہ ہو جاتا ہے اب ایک پاتھ یاد رکھنا اب یہ پاتھ یاد رکھنا کہ جو انٹیرو ٹاکزن پروڈیوسنگ سٹرینز یہ انفلامیشن نہیں کراتے یہ انٹیسٹینل موکوزہ کو انویڈ نہیں کراتے یہ جسٹ وارٹری ڈائریہ کرا سکتے ہیں یہ بلڈی ڈائریہ بلکل نہیں کراتے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایک اولائی کے سٹرینز ہوتے ہیں جو انویسیو ہوتے ہیں جو انٹیرک ٹریک کو انویڈ کرتے ہیں اور وہ ڈیزیز کراتے ہیں صرف انٹیرو ٹاکزن پروڈیوس کر کے نہیں بلکہ جو اپیثیلیم ہوتی ہے لاج انٹیسٹین کی اس کو انویڈ کر کے بلڈی ڈائریہ کراتے ہیں جس کو ہم ڈیسنڈری کراتے ہیں کہتے ہیں اور ساتھ اس کے انفلامیٹری سالی یعنی نیوٹروفیلز بھی سٹول میں ہمیں ایکسکریٹ آؤٹ ہوتے ہوئے دک سٹرینز بیسکلی آپ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایکسکر دو درہ کے سٹرینز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس انٹیرو ٹاکزیجنک سٹرینز آف ایکسکر ہم کہتے ہیں ہیں وہ toxin پروڈیوز کرتے ہیں جس جیسے sugar toxin پروڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان strands کو کیا کہتے ہیں ایس ٹیک شیگر toxin پروڈیوزنگ ای کو لائی ایس فار شیگر ٹی فار ٹاکزن ای فار ای کو لائی ٹھیک ہے شیگر toxin پروڈیوزنگ ای کو لائی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ toxin نہیں پروڈیوز کرتے وہ جسٹ انویڈ کرتے ہیں epithelium کو intestinal mucosa کے اور وہاں پہ وہ bloody diarrhea کرا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ enterohemorrhagic basically میں آپ کو الگ ویڈیو میں بتا بھی دیتی ہوں بلکہ اسی ویڈیو میں بنا دیتی ہوں آپ کو ایک classification easy way میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ای کو لائی کے نا دو طرح کے strains ہوتے ہیں ایک enterotoxygenic e coli ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ watery diarrhea کراتے ہیں that is known as travelers diarrhea اور ایک enterohemorrhagic hemorrhagic ورڈ ہی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ hemorrhagic is related to blood ٹھیک ہے تو enterohemorrhagic e coli جو bloody diarrhea کراتے ہیں اب جو enterotoxygenic e coli اس میں دو طرح کے toxin produce ہوتے ہیں ایک heat labile toxin ہوتا ہے ایک heat stable toxin ہوتا ہے اس کا mechanism infection میں آپ کو الڈی بتا چکی ہوں اب جو ہمارے پاس enterohemorrhagic e coli ہوتا ہے e hack ہوتا ہے جو اس میں ہمارے پاس دو طرح کے آگے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں جو toxin producing strains ہوتے ہیں ٹھیک ہے sugar toxin produce کراتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں estec sugar toxin producing e coli اور دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس enterohinvasive یہ کوئی exotoxin produce نہیں کرتے یہ just invade کراتے ہیں epithelium کو اور پھر ساتھ inflammation کراتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پاس epithelium damage ہو جاتی ہے اور water diarrhea ہو جاتا ہے اور داریا میں ہمارے ساتھ bloody bloody جو ہمارے پاس inflammatory cells ہوتے ہیں جیسے stool وغیرہ stool میں جو ہمارے پاس neutrophils وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ بات ہو گئی ہمارے پاس اب اس میں ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو bloody diarrhea کراتے ہیں اس میں جو سب سے important serotype ہوتی ہے جو bloody diarrhea کراتی ہے that is o 157 h7 اس کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے یہ mcq میں بہت آتا ہے کہ hemorrhagic strain اس کی serotype کون سی کون سی جو serotype ہوتی ہے وہ hemorrhagic یا bloody diarrhea کراتی ہے یا hemorrhagic strain کی کون سی serotype ہوتی ہے تو یاد رکھنا o 157 h7 serotype جو ہوتی ہے وہ bloody diarrhea کراتی ہے اب آگے شیگو ٹاگزن کا mechanism of action ہے شیگو ٹاگزن کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ribosomal RNA کی 28s ribosomal RNA ہوتا ہے یعنی کہ جو large unit ہوتی ہے اس سے وہ ایڈینین کو remove کرا دیتا ہے جب ایڈینین remove ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس protein synthesis نہیں ہوگی وہ جو 28s ribosomal RNA وہ inactivate ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس protein synthesis نہیں ہوگی keep it in mind اکے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں homolytic uremic syndrome کی next video میں